بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام جہن نیاز ہے حاضر ہوا ایک اور ویڈیو کے ساتھ تین مرلہ ڈبل سٹوری بڑا خوبصورت گھر چار بیڈروم یہاں پہ انہوں نے اس گھر میں دیئے ہیں اور اس کے علاوہ بڑی گاڑی کا گراج ہے یہ کیسے پوسیبل ہوا ہے آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے سپیس کو کیسے کس طریقے سے اس کو کور کیا ہے کہ آپ کو بڑی گاڑی کا گراج بھی مر رہا ہے اور چار بیڈروم بھی مل رہے ہیں یہ انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے یہ ہم گراج میں آئے ہیں تو آپ گراج میں دیکھ لیں نیچے ٹائلز بگرہ دی گئی ہیں اس کے علاوہ دیواروں میں نیچے ہیں سامنے میں ہماری سیکنڈ انٹرنس ہے ٹیوی لانچ کے لیے اور یہ اس کا سی لنکا ویو ہے تو جتنے بھی بیڈرومز ہیں چاروں بیڈرومز جو ہیں ان کے ساتھ اٹیچ واش رومز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے جو گراج ہے گراج میں میک اپ آرڈروم دیا ہے سیڈیوں کو نیچے واش روم یہاں پہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بھی سپیس دی گئی آپ اپنا یو پی ایس وغیرہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں ایکسٹر اسمان رکھ سکتے ہیں یہ سیڈیاں انہوں نے یہی سے دی ہیں آپ اس کو گھر کو رینٹ آٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ دو فیملیز بھی رہ سکتی ہیں انٹرنس کے بالکل رائٹ شائیڈ پہ انٹر ہوتی سیڈیاں دی ہیں یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے پرائیویسی ڈسٹراب نہیں ہوتی اگر کوئی ایک فیملی اوپر رہتی ہے تو یہاں پہ یہ انہوں نے نشیز دی ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت وال پیپرز کا استعمال کیا ہے تو یہ گھر فار سیل ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاروں پرائیس لوکیشن وغیرہ تو میرے ساتھ رہیے گا یہ اس کی ٹیوی لاؤنج کی انٹرنس ڈور دیکھ لیں یہاں پہ انہوں نے سولیڈ وڈ کا ڈور دیا ہے بڑے خوبصورت اور اچھے اچھے کوالٹی کی لکڑی اور سارے مٹیرل جو لگایا ہے انہوں نے اچھا استعمال کیا ہے سامنے دیواروں میں نشیز یہ ٹیوی لاؤنج میں ہم آگئے ہیں اور لیفٹ شائیڈ پہ ہمارے وینٹیلیشن دیا ہے انہوں نے نیچے ٹائلز کا اچھا استعمال ہے اور دیواروں میں وال پیپرز وغیرہ کا بھی اچھا استعمال کیا ہے یہ اس کا سی لنگ کا ویو ہے تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ انہوں نے صرف تین مرلے کے گھر میں چار بیڈ روم دے دی ہیں تو سامنے ہمارے میڈیا وال ہے تو وہ بھی بڑی خوبصورت ہے آپ کے ٹیوی لاؤنج کو ایک ڈیفرنٹ لک دیتی ہے تو نیچے یہاں پہ بھی انہوں نے کچن بھی دیا ہے یہ وینٹیلیشن ہوگی تو اس کے بعد آپ کو کچن میں لے جاتے ہیں کچن دکھاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا بڑے خوبصورت کچن دیا گیا ہے یہاں پہ کچن کیبنٹس بغیرہ اور اس کے سلایبز بغیرہ نیچے دیواروں پہ بڑی خوبصورت لگائی گئی ہیں تو وہ ایک اچھا کچن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ چولا وغیرہ سامنے انسٹال ہے تو جس کے اوپر شاپر دیا ہے انہوں نے یہ یہاں پہ بھی وینٹیلیشن دیا جو کہ گیراج میں ہے تو ہم واپس ٹی وی لاؤنج میں آئے یہاں پہ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کمرہ یہ اس کا فرسٹ بیڈ روم ہے اس میں بھی سارے گھر میں وائٹ ٹائلز کا بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے اور اس کے علاوہ دیواروں میں نیشز کافی خوبصورت دی گئی ہیں اور سیلنگ سیمپل اور الیگنٹ سیلنگ دی گئی ہے تمام کمروں میں تو انہوں نے یہاں پہ نیچے اڈرائنگ روم نہیں دیا درائنگ روم انہوں نے فرسٹ فلور پہ دیا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو سیڈی ہیں انہوں نے وہ سٹارٹ میں دے دی ہیں تو اگر آپ اوپر والے ایک بیڈ جو تین کمرے دی ہیں ان میں سے آپ ایک کو بیڈ درائنگ روم بھی بنا سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے بڑا انہوں نے جو سپیس ہے اس کو بڑا اچھے طریقے سے استعمال کی ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی اٹیچ واش روم ہے وارڈ رومز فل لنٹ دی گئی ہیں آج کل ویسے بھی زیادہ جو ہمارے گیسٹ وغیرہ آتے ہیں زیادہ تعلق والے تو اس کی تو آپ آپ کا جو لیونگ روم وغیرہ ہے تو آپ ان کو وہاں بھی بٹھا سکتے ہیں تو کچھ لوگ جن کو ہم اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتے اس کو آپ ڈرائنگ روم وغیرہ میں بٹھاتے ہیں تو وہ ڈرائنگ روم تو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انہوں نے دیا بھی ہوا ہے تو وہ چلنج ہی آپ اوپر لے کے جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اوپر والا جو پورشن اس کو ڈیزائن کیا ہے یہ سیڑیاں ہوگی یہاں پہ بھی مارکل پتھر کا اچھا استعمال کیا ہے یہ اس کی سٹیر لوگ بھی یہاں پہ وال بیپرز اور نشز وغیرہ دیکھیں بڑی خوبصورت دی گئی ہیں یہ اوپر آگے یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم ہو گیا اس میں بھی ڈیفرنٹ سے وال بیپرز کا استعمال کیا ہے واشروم ہے یہ دیکھ لیں تو یہ صرف تین مرلے کا گھار ہے اور دیکھیں انہوں نے سپیس کو کس طرح سے کبر کی گیا ہے تو اس طرح سے ویڈیو دیکھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا گھر بناتے ہیں تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے اس کے علاوہ ہم اپنی کافی ویڈیوز میں جو ہے میپ بھی شیئر کر دیتا ہوتا ہوں ڈیمنشنز بھی شیئر کرتا ہوں تو یہ ہم آگے اس کے تھرڈ ویڈ روم میں یہاں پہ بھی دیکھیں وارپیپرز کا بڑا خوبصورت استعمال وائٹ ٹائلز ہیں نیچے اور یہ اس کا سیلنگ کا بھی ہوئے ہے اس کے ساتھ بھی اٹیچ وات ہے تو اس طرح سے یہ ہے کہ آپ تین مرلے کے گھر میں آپ اچھے خاصے فرد جو ہیں وہ یہاں پہ رہش پذیر ہو سکتے ہیں دیکھیں سب کے ساتھ ہی انہوں نے اٹیچ واشروم اور فل لیندھ وارڈروبز دی گئی ہیں تو جیسے کہ اب کافی مہنگائی کا دور ہے تو لوگ چھوٹے گھروں میں زیادہ توجہ دے رہے ہیں کیونکہ اب جو ہے پلوٹس کے قیمتیں بھی کافی اوپر چلے گئی ہیں کونسٹرکشن کے ریٹس بہت اوپر چلے گئے ہیں تو گھر بنانا مشکل ہو گیا ہے تو آپ ایک چھوٹے گھر کو یا آپ اپنے گھر کو اس کو جو کورڈ ایریہ ہے اس کو آپ اچھا بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے خالی جگہ چھوڑی ہے آپ چاہیں اس کو واشنگ ایریہ بنا دیں یا آپ ایک اوپن کچن بھی یہاں پہ ایک رکھ سکتے ہیں لیکن انہوں سپیس یہاں پہ چھوڑی ہے آپ اس کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں سپیس آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے تو یہ ہے اس کا فورت بیڈ روم تو میں اس کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو ڈرائنگ روم بنا لیں کیونکہ یہ سیڑھیاں اوپر آتی ہے سب سے پہلے یہ لیفٹ شیڈ پہ ہے تو آپ کے جو باقی کمرے ہیں وہاں پہ آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوتی تو یہ اس کو آپ ڈرائنگ روم بنا لیں اس کے علاوہ بیڈ روم بنا لیں یہ آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اٹیچ واش روم ہے تو یہ یہاں سے انہوں نے سیڑھیاں دے گئی ہیں اس گھر کی جو پرائیس ہے پچاسی لاکھ ہے لینا ہو تو لازمی رابطہ کریئے گا ملیں گے نشانک شکریہ بڑھیں اللہ حافظ